نحمده ونسلے ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئکہم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبنی ربی فا احسن تعدیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف عوری پوری انسانیت بلکہ پوری کائنات اور اللہ تعالی کی تمام مخلوق کے لئے رحمت اللہ تعالی نے دنیا پر اپنا فضل فرمایا نظر رحمت فرمائی اور ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا گھپ اندھیرے میں تھی انسانیت کی مثال ایسی تھی جیسے پہاڑی سے نیچے ڈھلان کی طرف کوئی تیز رفتار گاڑی جا رہی ہو اس کا کوئی بریک نہ ہو اس کو روکنے کا کوئی سسٹم کام نہ کر رہا ہو ظاہر ہے ایسی سواری اور ایسا سواری والا ہلاکت سے ہی دوچار ہوگا انسانیت ایک ایسی ہی خطرناک صورتحال سے دوچار تھی ظلم قتل و غارتگری فتنہ فساد بدکاری بے حیائی ہر وہ کام ہو رہا تھا جو انسانیت کے لئے دھبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت میں تشریف لائے اور انسانیت کو زندگی کا ایک نیا رخ دیا ایسی پاکیزہ تعلیمات لے کر آئے جن میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے کون واقف نہیں اور کس کو اس کا اعتراف نہیں اس وقت میں نہ سیرتِ طیبہ کی کوئی تفصیل ذکر کرنی مقصد ہے نہ اس کے کوئی سارے نہیں چند ہی گوشِ وضاحت کے ساتھ بیان ہو سکتے ہیں اس وقت میں صرف یہ بات ارز کرنی ہے کہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں ان کو پہچانے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں سیرتِ طیبہ کا پیغام یہی ہے سیرت کی جو محفلے منعقد ہوتی ہیں جو سیرت کے بیانات ہوتے ہیں اس کی نزبت سے پرگرام ہوتے ہیں ان سب کا نجوڑ اور ان سب کا حاصل محصول یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہچان کر سمجھ کر اس کے ادا کرنے کی فکر ہو اور اس کی کوشش میں ہم لگیں ابھی آپ کے سامنے قرآنِ کریم کی ایک آیت پڑی گئی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار حقوق بیان فرمائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے تو اس کے ذمہ ہیں کہ وہ ان چار چیزوں کا خیال کریں پہلہ حق ایمان حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سب سے افضل رسول سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اب ہماری اور پوری انسانیت کی نجات صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں یہ ایمان کا اہم ترین اور بنیادی حصہ ہے اور مذہب آئے تھے اپنے وقت میں آئے اور پھر چلے گئے اور انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے سارے ہمارے لئے ہدایت ہمارے لئے عظمت اور احترام کے قابل ہیں سارے قابل رشک ہیں قابل محبت ہیں ان کی تعظیم اور ان کا احترام ہمارے ذمہ واجب ہے یہی اسلام کی خوبصورتی ہے اسلام کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانو اللہ کا رسول مانو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی اور رسول مانو حضرت داود علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانو سب کو اللہ کا نبی مانو لیکن یہ زقیدہ رکھو کہ اب ہدایت اور اب نجات صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں وہ چمک رہے ہوتے ہیں انسان رات کے اندیرے میں ان سے روشنی حاصل کرتا ہے راستہ معلوم کرتا ہے لیکن یہ ستارے اسی وقت تک کام کرتے ہیں جب تک کہ صبح نہیں آتی جب صبح کا سورج دلو ہوتا ہے روشنی آسمان پر آتی ہے تو سورج نکل کر افق پر آ کر نمدار ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اب میں آ چکا ہوں ستاروں کی ضرورت نہیں ان کی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آسمان ہدایت کے ستارے تھے ہر ستارہ چمک رہا تھا دنیا کو ہدایت دے رہا تھا آسمان ہدایت کے سورج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اعلان ہو گیا انا خاتم النبیین لا نبی عبادی کہ اب میں سب سے آخری نبی ہوں اب میری شریعت اور میری تعلیمات انسانیت کی نجات اور ہدایت کا معیار ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے آج کہتے ہیں جی فران لوگوں کو بھی تو اللہ پر ایمان ہیں یورپ والے بھی تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں بے شک ایسا ہی ہے لیکن فران کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی کتاب لائے جو دستور حیات لائے اس نے اعلان کر دیا کہ اب نجات اور اب ہدایت صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پرانی شریعتیں منصوف ہوئے اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے اسلامی حکومت کے ذمہ ہے اس کو اس توبہ کی توبہ کے راستے پر لانے کی کوشش کریں نہ مانیں تو اس کی گردن اڑا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق کیا ہے وعزرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اللہ کے نبی کی کیا شان ہو سکتی ہے جن کی تعریف خود اللہ جللہ شان ہو کر رہے ہیں جن کے مرتبے خود اللہ پاک قرآن میں بیان کر رہے ہیں ان کی کیا شان ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر عظمت آپ کا جس قدر احترام دل میں ہوگا اسی قدر ایمان مکمل ہوگا اور اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ خاصیت رکھی ہے کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت کا اور آپ کے ناموس کے تحفظ کا جب بھی معاملہ آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ ہر مسلمان آگے رہا اور کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور حرمت کی معاملے پر وہ کبھی بھی سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں بلکہ دیکھا یہ کیا کہ ایسے مواقع پر عام لوگ جو بظاہر کوئی نیک و کار پارسہ نہیں سمجھے جاتے تھے وہ دوسرے سے آگے کھڑے ہو کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی محبت ہر شخص کے دل میں ڈالیا اور میں نے آپ کی شان آپ کا تذکرہ ہونچا کر دیا چنانچہ بعض علماء سے اس کی تفسیر منقول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جب بھی اللہ تعالی کا نام اذان میں لیا جائے گا کلمے میں لیا جائے گا تو اس کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی لیا جائے گا دنیا میں جب بھی جس خطے میں جس وقت بھی اذان دی جائے گی تو معزن جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے گا تو اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہنے کا پابن ہے اس کے بغیر اذان مکمل نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی اونچی رکھی غازی علی مدین شہید کون تھے غالباً انیس سو اٹھائیس کا واقعہ پوچھوان تھے تانگہ چلانے والے اللہ تعالی نے نبی کے عظمت اور حرمت اور عزت کے جذبات دل میں ڈالے ہوئے تھے برداشت نہیں کر سکے نبی کی شان میں بے عدبی اور گستاخی کو اور قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا اور شہادت کیا جام پینہ گوارہ کیا اللہ تعالی نے ایسی عزت ان کو دی کہ آج تک ان کا تذکرہ گونج رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور حرمت اور ناموس پر قربان ہونے کے صدقے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرہ حق بیان فرمایا وَنَصَرُوْحِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہر مسلمان پر فرض ہے رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو براہ راست آپ کی مدد کرنا صحابہ کرام پر ضروری تھا اور صحابہ کرام نے اس کا حق ادا کیا کیسے حق ادا کیا میدان جنگ میں جب اللہ کے نبی کھڑے ہوتے صحابہ آگے آ جاتے حضرت ابو طلح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور جو تیر آ رہا ہے اس کو اپنے سینے پر لے رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تو عرض کیا نَحْرِدُونَ نَحْرِكُ حضور ایک مرتبہ گردن اوچھی کرنے لگے اللہ کے رسول ایسا نہ کیجئے لا تشرف کہیں ایسا نہ ہو دشمن کا تیر آپ کو لگے گردن اوچھی نہ کریں بیرہ سینہ آپ کے سینے کے آگے حضرت ابو طلح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن نے تلوار کا وار کیا حضرت طلح نے وہ تلوار وہ وار اپنے ہاتھ پر لے لیا فرمایا او جب طلح طلح نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا طلح پر جنت واجب ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی کہ صحابہ اپنے آپ کو حضور کے لیے ڈھال بناتے تھے اپنی جانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدہ قربان کر دیا کر دیا ایسی مدد کی صابر ہے اس کا تصور اب نہیں ہو سکتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے بعد بھی آپ کی مدد فرض ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اب کیا ہے کہ اللہ نے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو دین اور جو شریعت ہمیں عطا کیا اس دین کی حفاظت کی اور اس دین کی نصرت کی پوری کوشش کرے اس دین کی حفاظت کی کوشش کرنا یہ بھی مدد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اس دین سے وابستہ ہیں ان کی حفاظت کی کوشش کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہے وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَمَا اللہ تعالیٰ نے جو نور اپنے نبی کے ذریعے اپنے نبی کے ساتھ بھیجا وہ نور کیا ہے یہ قرآن قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا کہا وہ اس کی اتباع کریں اور قرآن کریم کی تشریح کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ جس کے نزبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو تنانی بھیجا قرآن دے کر بھیجا اور نبی کو ایسی سیرت عطا کی جو قرآن کریم کی عملی تشریح تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے ایک دستورِ حیات لے کر آئے ایک پیغامِ نجات لے کر آئے زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے یہ قرآن ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہیں اس کا اتباع کرنا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے اگر ایمان ہے نبی کی عظمت ہے نبی کی محبت ہے لیکن اتباع نہیں ہے تو ابھی دین کامیاب نہیں ابھی کامیاب نہیں ہوئے جب اتباع نبی کی ہو جائے گی تو اولائکہم المفلحون پھر یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہماری تعذیب جدید تعذیب ہے ہم ترقی آفتہ قوم ہیں اپ ٹو ڈیٹ کلچر ہے ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ وہ کون سی تعذیب ہے یہ جدید تعذیب کیا ہے اگر اس کے گہرائی میں جائیں تو اس کے پیچھے سوائے مادر پزر آزاز زندگی گزارنے ہیں اور آزادی کے ساتھ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے جذبے کے اور کچھ نہیں اور اس بنیاد پر معاشرے میں کیا آ رہے ہیں یورپ کی اس تعذیب کی بنیاد پر بدکاری شراب نوشی فتنہ اور فساد قتل و غارت گری لوٹ مار آپس کے جھگڑے انتشار و اختلاف خود غرضی صفاقی بے رحمی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس جدید تحذیب کا نتیجہ ہیں اور یہ وہ سارے کام ہیں ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے یہ سارے کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہوا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا کہ جاہلیت کے یہ سارے کام میرے قدموں کے نیچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے مٹانے کے لیے آئے تھے آج دنیا کو جدید تحذیب کے نام پر یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے اور افسوس ہے کلمہ پڑھنے والے لوگ اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں ہمارا عالم یہ ہے ہماری جو اثری تعلیم گاہیں ہیں ان کا حال اب بہت کمزور ہو چکا ہے ایک وقت کا اعمال کو اور اخلاق کو رویا جاتا تھا اب اعمال اور اخلاق کی بات نہیں اب نظریات کی بات اب براہ راس الہاد ہے اسلام کی باتوں کا کھلن کھلن انکار کیا جاتا ہے مذہب اڑایا جاتا ہے ان پر تبصریں کھلے عام ہوتے ہیں اور دین سے اور مذہب سے آزادی کو ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے ایک جدید تہذیب کی بنیاد سمجھا جاتا ہے میرے بھائیوں یہ نظریہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالی نے بتایا کہ کامیابی اور ترقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جدید تہذیب یہ جاہلیت کی طرف لوٹ رہی ہے قرآن اشارہ کر رہا ہے ایک وہ جاہلیتی ہے جاہلیت اولہ ہے ایک یہ دوسری جاہلیت جو آج ہے اور آج ایک سازش کے تحت اس تہذیب کو جس نے انسانیت کو جانور کی سب سے بھی نیچے کر دیا جانور سے نیچے پسٹ کر دیا اس تہذیب کو ہر طبقے پر اور ہر مذہب والوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور افسوس ہم بھی بے خیالی میں ہم بھی ناسمجی اور نادانی میں اس تہذیب سے متاثر ہو رہے ہیں اس کو فخر سمجھیں کامیابی اور فخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوئی تہذیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائیوئی طریقہ زندگی کے سارے گوشوں پر محیط ہے اتباع تب ہوگی جب ساری زندگی میں دین آئے گا صرف عبادات میں نہیں معاشرت میں بھی دین آئے گا کاروبار میں بھی دین آئے گا گریلوں معاملات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آئے گی آج دنیا پریشان ہے آپ گھر کے حالات دیکھیں ازواجی زندگی لوگ پریشان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس میں کامیابی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ازواج متحراس کے ساتھ آپ کا کیا دستور تھا جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس برطن میں مو لگا کر پانی پیتی اللہ کے نبی وہاں سے پانی پیا کرتے تھے ان کے لئے محبت کا نکنام رکھ دیا یا عائش عائش نام رکھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑ بھی لگا رہے ہیں کون ہے سید الاولین والآخرین تمام گزرگوں کے سردار سب سے اونچی ہستی لیکن اہلیہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی اور ازواج متحرات کی طرف سے اگر کبھی ازراح بشریت کوئی سخت رویہ ہوتا تو اس کو برداشت بھی کرتے ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے گھر کے کاموں میں ان کے ساتھ حصہ لیتے گھر کی جھاڑو لگانا اپنے کام کاج کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمارے حصہ لیا کرتے اور گھر میں محبت کا اور پیار کا برطاور اکھا کرتے تھے ازواج متحرات فرماتے ہیں ہمارے دنیا کے کاموں میں گھر کے کاموں میں آپ دخل اندازی نہیں فرماتے تھے دین کے معاملے میں آپ تنبیہ فرماتے ہیں جو جائز دنیا کے معاملات ہیں اس میں ان کو آزاد تو میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور حضور جو دین لے کر آئے جو طریقہ لائے اس میں ہمارے دنیا کی مشکلات اور مسائل کا بھی حال ہے آج ہمارے دلوں میں اس بات کا یقین نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جدید تہذیب نے دنیا پر ایک ایسا دھوکہ مسلط کیا جس کی وجہ سے دنیا غلط فہمی کا شکار ہو گئے یہ جتنی ترقیات ہیں اور جتنے نئے وسائل ہیں اس کی روشنی میں مسائل اور مشکلات بڑھائیں کم نہیں ہو رہے ایک انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے عزت اور سکون اور برکت والی زندگی ان ترقیات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہ چیزیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر موجود ہے اس میں حاصل کریں ایک شخص کو اپنے پڑوسی کے ساتھ کہنا کیسے ہونا چاہیے کاروباری پارٹنر کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے اور اس سے آگے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے اس سے آگے اسے ملک کا نظام کیسے چلانا چاہیے دنیا کی سطح پر ملک کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں تو میرے بھائیوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے پیچھے چلنا یہی اصل محبت ہے من احیا سنتی فقد احب سنتی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معیف الجنہ او کما قال علیہ السلام ہمیں دعویٰ ہے محبت کا لیکن اس کا میعار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میعار بتایا کہ دیکھو اگر محبت کا دعویٰ ہے تو تمہیں سنت سے محبت کرنی ہوگی سنت سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے حضور کے طریقوں سے محبت کرنی ہوگی اور حضور کے طریقے سے سنت سے محبت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو سنتیں ان کو زندہ کرو سنتیں مر رہی ہیں لباس میں خلیے میں آدات و اتوار میں سماجی تقریبات میں ان کو زندہ کرو اگر ایک سنت ختم ہو گئی تو محنت سے اس کو دوبارہ لانے کی ضرورت ہے بے شمار سنت ہیں جن پر محنت ہو سکتی ہے کیوں اس لیے کہ اگر اس سنت کو ضائع کر دیا تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جگہ بیداد آئے گی پھر بیداد آئے گی آج معاشرے کے اندر بیدادیں کیوں ہیں بھئی سیرت طیبہ کے پرگراموں میں جو دوسری خرافات ہیں ناج گانے بینٹ باجے کیوں ہو رہے ہیں اس لیے کہ جو سنت تھی سیرت طیبہ کا تذکرہ وہ ختم ہو گیا یہ سنت ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ذکر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا اس پہ تو حجر و ثواب ملتا ہے یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے صحابہ حضور کی ایک ایک ادا کا ذکر کیا کرتے تھے حدیثوں کا مذاکرہ کرتے تھے اب سیرت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو دوسری خرافات آگئے تو اس سنت کو زندہ کیا اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اور سنتیں ہیں اس کو زندہ کر دیا حدیث پاک میں آتا ہے امت کے بگاڑ کے وقت اگر ایک سنت کو زندہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوگی معاشرے کے اندر صلاح ہوگی اللہ سو شہیدوں کا عجر دیں گے کیوں بھائی علماء نے کہا اس لیے کہ شہادت تو آسان ہے شہادت آئی اور انسان چلے گیا ختم جان دے دی منٹوں کے اندر لیکن یہ جو سنت کی محنت ہے اس میں بہت زیادہ رگڑے کھانے پڑتے ہیں آپ کو اپنوں کے تانے سننے پڑیں گے غیروں کی دھمکیاں سننے پڑیں گی کٹھن حالات سے دوچار ہونا پڑے گا قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی قدم قدم پر پابندی آئیں گی ناموافق حالات آئیں گے لیکن آپ نے یہ سب برداشت کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حیاء ہے صحابہ نے کیا نہیں کیا جان کی مال کی گھر بار کی ہر چیز کی قربانی تھی تو اگر اس رخ پر محنت ہوگی تو یہ ہے احیاء سنت پھر کیا ہوگا اب یہ ہے محبت کا دعویٰ سچا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے من احب سنتی فقد احب بنی اب ہے تمہیں نبی سے سچی محبت ہوگئی اور فرمایا من احب بنی کانا معی فی الجنہ اس کا کیا انعام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا انعام یہ ہے کہ جنت ملے گی کیسی جنت ملے گی اللہ کے نبی کی معیت اور رفاقت والی جنت دنیا کی ساری نعمتیں اس ایک لمحے پر قربان ہو سکتی ہیں جس میں جو کون سا لمحہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں حضور کی رفاقت والا لمحہ ہوگا اور یہاں تو ہمیشہ کی زندگی مل لئی لیکن محنت کتنی تھوڑی ہے تو میرے بھائیوں اس رخ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں اور خاص طور پر وہ سنتیں جو سیرت اور کردار سے تعلق رکھتی ہیں آج اس حوالے سے معاشرہ بہت کھوکلا ہو رہا ہے کمزور ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ لینا دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے سلمن قطاق جو تم سے توڑ کر رہے تو مجھ سے جوڑ کرو وَعَفُ عَمَّن ظَلَمَك کوئی تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو نظر انداز کرو وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَائِلِك کوئی برے سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرے تو خصور وار کو معاف کرنا نادان سے درگزر سے کام لینا دوسروں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا خوش اخلاقی کا رویہ اختیار کرنا عفو درگزر صبر و تحمل حلم و بردباری یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جن سے آج معاشرہ زندہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات پڑھیں فتح مکہ کے موقع پر کیا آپ نہیں کر سکتے تھے جب آدمی کو فتح حاصل ہوتی ہے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو عام طور پر وہ اقتدار کے نشے میں چور ہو کر بہت کچھ کر جاتا ہے لیکن صحابہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ سورہ فتح پڑھائے تھے اللہ نے اعلان کر دیا اور شکر اور توازوں سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ سواری سے لگ جائے گا اور کیا کیا پھر جب آپ بیت اللہ سے باہر تشریف لائے سب گردن جھکائے کھڑے ہیں جن کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں گزری اور صحابہ ایک اشارے کے منتظر حضور اشارہ فرمائیں تو یہ تلواریں گردن پر چلیں اِذْحَبُوا فَأَنْتُمُ اُطْلَقَا جاؤ تم سب آزاد یہ وحشی کون تھے اللہ کے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا کیسے چچا جن کی یاد حضور کو بات تک آتی تھی جب ہی آئے بھاگ گئے تھے بتائے گے جو وفود ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور آؤ تو وہ کچھ نہیں کہتے حضور کے خدمت میں فرمائے تم تم نے میرے چچا کو قتل کیا تھا کچھ نہیں فرمایا ایمان لے آئے معاف کر دیا پس ایک بات فرمائی کہ یہ کر سکتے ہو کہ آئندہ میرے سامنے نہیں آنا کیوں علماء نے فرمایا اس لیے کہ جب وہ سامنے آئیں گے تو اللہ کے نبی کے جو غم ہے چچا کا دل میں وہ تازہ ہو جائے گا اور اس میں ان کا نقصان تھا حضرت وحشی کا حضور کو تقدر ہوگا تکلیف ہوگی حضور کی طرف سے جو فیض آ رہا تھا وہ رک جائے گا حضور نے فرما نہیں جاؤ فیض اللہ کے نبی کا دور بھی پہنچے گا تو کتنا بڑا حضور کا حوصلہ تھا کہ ان کو معاف فرما دیا وہ مسلمان ہیں حضرت حمزہ کے قاتل ہیں مگر گناہ معاف ہو گیا اسلام سے قیامت تک جتنے اللہ کے اولیاء آئیں گے سب مل کر حضرت وحشی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ صاحبی ہے رضی اللہ اور ہند کون تھی ہند نے ہند نے حضور کے چچا کا کلیجہ چپایا تھا حضور نے ان کو بھی معاف کر دیا اکرمہ کون تھے ابو جاہل کے لڑکے جس کی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے روڑا اور رکاوٹ ڈالنے میں گزری اور جب یہ اکرمہ آئے حدیث میں آتے ہیں حضور خوشی سے کڑے ہوئے چادر مبارک گر گئی اوپر کی اور ان کا آگے بڑھ کر استقبال کیا تو میرے بھائیوں سیرتِ طیبہ کے تذکرے تو بہت سارے ہیں صرف یہی عرض کرنا ہے اور یہ عرض کرتا ہوں کہ سیرت عمل کی چیز ہے بیان کی چیز نہیں ہے یہ عمل کی چیز ہے سیرت پر تو کتابیں لکھی جا چکی ہیں یہ وارڈ یافتہ کتابیں ہیں جنہیں انام ملے ہیں صدارتی لیکن وہ کس لیے ہیں پڑھنے کے لیے ہیں سیرت کو پڑھیں وقت نکالیں سیرتِ طیبہ کے جلسے صرف ربی اور اول کے نہیں سارے سال کے ہیں اور جلسے کی سب سے خوبصورت شکل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر سیرت کی تعلیم کو زندہ کریں سیرت کے مستند کتاب لے لیں عصوہِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک کتاب ہے اور بھی بہت ساری کتاب ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ آسان اندار بولیں اور اس جیسی اور کتابیں ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب قندص اللہ علیہ وسلم رہو مشہور بزرگ ہیں تبلیغین حساب جن کا ترطیب دیا ہوا ہے ان کی کتاب ہے خسائلِ نبوی ترمیزی شریف میں احادیث کے ایک مجموعہ ہے شمائلِ ترمیزی کہلاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی سورت حلیہِ مبارکہ عادال سے متعلق اس کا اردو ترجمہ ہے احادیث میں اس کو پڑھیں تو گھروں میں جب آپ سیرت پڑھیں گے گھر والوں کو بھی پتہ چلے گا دین کیا ہے میرے بھائیوں اولاد کی تربیت اور گھر والوں کی ذہن سازی یہ بھی تو دین ہے ہماری ذمہ داری ہے صرف کمانا مال جمع کرنا اس کو ٹھکانے لگانا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے ہاں اگر گھر والوں پر محنت ہو گئی بچوں پر محنت ہو گئی بچے انسان کا گھر والے انسان کا سب سے بڑے سرمایے ہیں یہ بن گئے تو یہ کامیابی ہے عبد الملک بن مروان اس کے بیٹے ولید کیا حال تھا اور دوسری طرف ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کا حال تو یہ تھا ویسال کے وقت چند پیسے چھوڑے تھے چند درہم ہر ایک کے حق حصے میں کچھ دس درہم یا اس سے کچھ اوپر آیا ہوں بیٹو اور اس کا حال یہ تھا عموی بادشاہ کا کہ ہر ہر بیٹے کو لاکھوں اشرفیاں اس کے حصے میں آئی ہیں لاکھوں دینار لیکن راوی خود کہتے ہیں میں نہ دیکھا کہ اس عموی خاندان کے لوگوں کا کیا حال ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس خاندان کا ایک شخص اس بادشاہ کا بیٹا مسجد کے جامعہ مسجد کے دروازے پر کھڑا بھیگ مانگ رہا ہے اور دوسری طرح عموی بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ایک بیٹے کو دیکھا کہ اس نے ایک دن میں دسیوں گھوڑے اللہ کے راہ میں صدقے کیا تو جب دین آئے گا تو دنیا کی برکت بھی آئی گیا آج سارا زور اس طرف ہے کہ اولاد کو تعلیم مل جائے اولاد کو انجینئر بنانا ہے پائلٹ بنانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے پروفیسر بنانا ہے بھائی کون اس سے منع کرتا ہے بناو لیکن اللہ کے واسطے ان کی دین کی تو فکر کرو اور دین کی فکر کیسی ہوگی خود محنت کرنی ہوگی ذہن سازی صرف دوسروں پر نہ چھوڑو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ اپنی اولاد کو دین پر لانے کا بہترین ذریعہ ہے آج سے شروع کریں کل سے شروع کریں روزانہ ایک ورق پڑھ لیں گھر میں اور تھوڑا سا دروش شریف پڑھ لیں پانچ سے دس من کے اندر یہ مجلس ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کے جو اثرات آئیں گے وہ بڑے خوبصورت اور بڑے مفید ہوں گے حوصلہ عبضہ ہوں گے صیرت طیبہ میں ہر چیز اس میں اخلاق بھی ہیں اس میں نظریات بھی ہیں دلگوں کے ساتھ زندگی گزارنی کیسی یہی ہے کامیاب بننے کا نسخہ کیا ہے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ٹپس دے دیئے وہ طریقے دے دیئے کہ جس کی بنیاد پر ہم معاشرے میں معزز بن سکتے ہیں کامیاب بن سکتے ہیں طریقے بتائیں دشمن کو کیسے زیر کرو گے مخالف پر کیسے فتح حاصل کرو گے اور اپنے اور غیروں کی نگاہوں میں کیسے معزز بنو گے اللہ کیا کامیابی کیسے حاصل ہوگی یہ طریقے بتائیں اور اس کے اندر ہر چیزیں دعائیں ہیں اللہ کے نبی سے زیادہ کون اللہ تعالی سے دعائیں مانگنے والا ہوگا قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا و آخرت کے ہر ضرورت اپنی دعاؤں میں رکھ دی جو اللہ تعالی سے مانگی اور امت کے سامنے دعائیں رکھ دی اللہ سے تعلق حاصل کرنا ہے تو چلو دعائیں مانگ تو میرے بھائیوں سیرتِ طیبہ عمل کا نام ہے ضرورت اس بات کی ہے اس کی سیرت کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لے کر آئیں سیرتِ طیبہ کی تذکریں گھر گھر میں ہونے چاہیے اس کے کتابچے گھر گھر میں پڑے جانے چاہیے اور اس بنیاد پر اپنی اولاد اپنے گھر والوں پر محنت ہونی چاہیے اللہ نہ کرے کہ ایک آدمی خود تو جنت میں جا رہا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی اولاد اس کے بیو بچوں کو دوزخ میں ڈالا جائے تو کتنی دکھ کی بات ہو خوش نصیبی پوری تو یہ ہے کہ خود بھی جنت میں جائے اور اپنی اولاد اپنے بیو بچوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جائے یہ کامیابی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو دین سکھانا ہوگا دین پر لانا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا ہوگا یہی کامیابی ہے یہی نجات ہے اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين